اللہ حافظ کہ کسی وے کسی مسئلے میں ہر ورکب بلڑا ہی چھکڑا رہتا ہے تو آپ نے جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ بس آپ نے کرنا ہے طریقہ وظیفہ میں بات میں بتاؤں گی پہلے آپ اس کی روٹین وائز سن لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو مطلب کہ آیاتیں بتاؤں گی وہ آیاتیں آپ نے پڑھ کر دم کرنی ہے ٹھیک ہے کسی چیز پر خاص کر میٹھی چیز پر آپ کریں تو بہت زیادہ اثر کرتی ہے اور اگر میٹھی چیز نہیں ہے تو کھانے یا پینے کی چیزوں کے پر دم کر کے تو آپ ضرور ان آیاتوں کو یاد کر لیں یاد کرنے کے بعد اگر آپ پڑھ کر دم کیا کرو گے تو بہت جلدی فرق پڑے گا پھر آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر بھائی ہیں تو اگر ان کے فیملی میں ایسا مسئلہ ہے تو وہ پہلے سے ہی یہ آیاتیں پڑھیں اور دم کر کے کسی مٹھی چیز پر باہر سے لاکر ان کو کھلا سکتے ہیں اور اگر خاتون ہیں تو کھانے ان کے پر دم کر کے تو یہ ان کو کھلائیں تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور پہلے محبت جو ہے آپ اس میں پیدا ہوگی اور گھر میں جو ہے ریزق کی ریل پیل ہوگی اور کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی آپ نے یہ وظیفہ صرف اکی زن تک پڑھنا ہے یا مطلب کہ جب آپ کھانا بناوگے تو فوراً ہی یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے تو گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ کو دم کرنا ہے جو آیاتیں ہیں ان کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اولاً پھر ایک ایک مرتبہ یا تین مرتبہ درودہ ابراہیمی لازمان پڑھ لیں تاکہ بلندی ہو جائے ٹھیک ہے تو جو بھی یہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا آپ سے کبھی لڑائی جگڑا نہیں گئے گا اس گھر میں لڑائی نہیں ہوگی کیونکہ جب اللہ کی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو پھر ایسے مسئلے نہیں ہوتے کیونکہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی جہاں پر لڑائی جگڑا ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس گھر میں نہیں آتے داخل نہیں ہوتے جہاں پر لڑائی جگڑا ناچاکی گالی گلوز گستاخی ایسی چیزوں کا شمال ہو تو وہاں پر فرشتوں کی بھی حاضری نہیں ہوتی تو آپ سے یہی کہنا جاتے ہیں یہ جو آیات مبارکہ ہے چلا دی گئی ہے یہ آپ کے لئے بہت نایاب تحفہ ہے یہ آپ کیجئے گا تو انشاءاللہ جتنی بھی گھر میں پریشانی لازم نہیں ہے کہ میاں بیوی ہی کریں ٹھیک ہے یہ سسران میں ہی کیا جائے اپنی فیملی میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے مسئلے